بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ان تین چیزوں کا ذکر کریں گے جو تین چیزوں کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں امام رضا علیہ السلام آپ ارشادت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا اور والدین کی خدمت کرنا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کی ریاضت کرتا ہے اس کے تمام احکام کو پورا کرتا ہے اگر اس کے ہاں والدین کے عزت ان کی تقریم اور ان کی تعظیم کے بارے میں اگر وہ اس نرم پہلو رکھتا ہوا یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی کے احکام بجالاتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا دوسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح رحمی کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے اگر ایک شخص متقی کہلواتا ہے وہ اللہ سے رہنے والا ہے تو اس کے دل میں صلح رحمی کا ہونا بہت ضروری ہے اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ریاضت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت بھی ضروری ہے تقوی کے ساتھ ساتھ صلح رحمی بھی ضروری ہے اور اسی طرح نماز کے ساتھ زکاة ضروری ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا اس کی نہ نماز اسے فیدہ دے گی اگر وہ زکاة دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اسے چاہیے کہ وہ زکاة کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی ادائیگی کرے اسی طرح یہ تین چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں